ایک مقام پر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ناشکرے لوگوں کو یعنی کہ نافرمانوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاک کر لے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہاک کر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جائے گا یہ آج تمہاری کمائی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے غرض کے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہنم کا تذکرہ آیا ہے جہنم کیا ہے اس کے مطالق بہت سے محدثین اور مفسرین نے احادیث کو نقل کر کے بہت لمبا چوڑا تعارف جہنم کا کرایا ہے لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آنکھ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھنتی نہ کھانا نہ پینا نہ سونا صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی جب اللہ کو راضی کر لیا دعا قبول ہو گئی توبہ کی بشارت آ گئی تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ میں کیسے کھانا بناوں تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلے انسان کچھے جانور کھا جاتا تھا اور انسان بندر جیسے دیکھتا تھا بغیر دنگ کا یہ ساری چیزیں بکواس ہفوات ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم ہے اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناوں تو کہا آگ پر بناوں آگ کہاں سے لاؤں اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے توجہ کرنا بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے ان کو کھانا پکانا ہے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس داروغہ جہنم کے پاس اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے تو کہا کتنی دوں جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک خجور جتنی ہوتی ہے وہ خجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ خجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے ایک خجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے کچھ رہے گا نہیں ایک خجور جتنی آگ دیان سے سنا یہ حدیث پاک ہے اللہ اکبر یہ خجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو یعنی آدھی خجور کے برابر دے دو تو اگر آدھی خجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا کیونکہ آگے تو پانی بھی برسنا ہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے اگر تم آدھی خجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے تو کافر تو کائے کام کرو ایک جوہ کے دانے کے برابر لے جانا توجہ کریں جوہ سمجھتے ہیں نا گےوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے جوہ کے دانے کی برابر بلکہ گےوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جوج ہے وہ حیت کے اعتبار سے دھوڑا سا باریک ہوتا ہے چاول سے تھوڑا موٹا اور گےوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اس کو جوہ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو کہا کہ جوہ کے دانے کے برابر لے جاؤ لیکن ایسے دائریکٹ نہیں لے جانا بلکہ جوہ کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو ستر مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا گوتا لگانا یعنی جہنم کی آگ کو برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے بلکہ اس کو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں ستر بار دھونا ہے گوتا لگانا ہے اس کے بعد لے جانا پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی جوہ کے دانے کے برابر اس کو ستر مرتبہ رحمت کی نہر میں گوتے دیئے گئے اور ستر بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی ستر بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی اس پہاڑ سے حرارت نکلی گرمی نکلی اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھوا ہے دھوا جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کرنا میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا میرے بھائیوں ذرا سوچنا کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دھانا اس کو ستر مرتبہ دھونا اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا پھر پہاڑ کا جل کر کے بسم ہو جانا اور اس کے بعد پھر آگ کا وہی لوٹ جانا اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا یہ ہے جہنم کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے نہ اس کی حرارت کا نہ اس کے جلنے کا نہ اس کے جلانے کا اللہ اکبر اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن ہر لمحہ ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں ہم جہنم کا اینڈن بنتے جا رہے ہیں افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے لیکن افسوس علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکرو فریب کی بنیاد پر جو اغبہ کر لی گئی ہے فکر اس بنیاد پر ہر وقت ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں احساس ہی نہیں ہے میرے عزیز بھائی اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے اگر تو سوت کے دھنڈے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی سچے نبی صادق و مسدوق نے فرمایا جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاکھیں ڈالی جائے گی اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرمہ لگایا جائے گا افسوس جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی جس نبی کے کہنے پر فرشتے مانے جبریل، مکائل، اسرافیل، اسرائیل میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا کس نے دیکھا ان فرشتوں کو لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں ہم اپنی ماں کے بیٹا ہونے پر جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر مکائل کے وجود پر اسرائیل کے وجود پر اسرافیل کی وجود پر قیامت پر حشر پر نشر پر عذابِ قبر پر انامِ قبر پر ان سب چیزوں پر یقین ہے کی نہیں ہے اور اسی کا نام تو ایمان ہے اسی کا نام تو یومنونہ بالغیم ہے آپ مجھے بتاؤ جس نبی کے کہنے پر سب مان لیا ہے کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں اللہ ہو اکبر کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ہوگی یہ جہنم کا سرمہ لگایا جائے گا اللہ ہو اکبر کہاں یہ دنیا کی آگ اور یہ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے